اسلام علیکم کیا حال ہے ویورز گائز یقینا اور انشاءاللہ تعالی خیریت سے ہوں گے اور خوشیوں میں ہوں گے اور اللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ خیریت سے اور اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب کرے اور آفیت میں رکھے تو جناباد کی ریسپی بہت لذیذ مددار یمی سی ہونے والی ہے اور ریسپی ہے افغانی چکن کڑھائی بہت ہی کم انگریڈنٹس جائیں گے اس میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں باقی انگریڈنٹس میں ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرتی رہوں گی یہاں پہ میں نے تقریباً 750 گرام چکن لیا ہے اور دہی جو ہے مجھے تھوڑا سا اس میں مسالہ چاہیے تو دہی یہاں پہ جائے گا تقریباً 200 گرام دہی جائے گا پانچ سے چھے ادر ٹوماٹر جن کو میں نے ہاف کٹ کر کے رکھ لیا ہے چلی آجے گی چلی میں نے تقریباً چار پانچ چلیز جو ہیں فو سے فائف چلیز یہ دیکھیں یہ درمیان سے کٹ کر کے میں نے یہ رکھیں گے تقریباً 2-3 چلیز گرین چلیز یہ میں نے بڑی بڑی کٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جائے گا ازرک لسن کا پیسٹ اوکے یہ جائے گا اورماس ٹو اینہ ہاف ٹیبل سپون تو لیٹس یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شروع کرتے ہیں اللہ کے باب برکت نام سے فلیم میں نے کر لیا ہے آن اور یہاں میں نے ڈال لیا ہے کوکنگ آئل جو کہ ڈالا ہے ٹو سے ٹیبل سپون آج کی ریسپی بنانے جاری ہوں میں دیسی گھی میں دیسی گھی میں یا مکھن میں تو آپ کو بتا کہ ہمارا گرم ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چکن اور دو بڑی گرین چلی اور اس کو ہم دو سے سین منٹ کلر چینج بلکل لائٹ سے کلر چینج ہوگا تب تک اس کو ہم بنا لیں گے چینج بڑا مزدار یمی یمی اور یہاں ہم ڈال لیں گے ازرک لسن کا پیس 2.5 شب سپون اور اس کو اچھے سے ہم براؤن ہونے تک پکائیں گے جو کے لید ہمارا چکن ہو رہا ہے براؤن اور ہمارا جو ہے ازرک اور لسن کا پیس جو کے لید ہمارا چکنے جو ہے یہاں پی آ کے ہم ڈالیں گے دیسی گھی اور دیسی گھی ہم میں نے یہاں 4 ڈیب سپون لیا ہے جس میں سمجھے 2 ڈیب سپون میں ابھی ڈال رہی ہے اور ہاپ اور ہاپ ابھی ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اور دیسی گھی ڈال سے ہم اس کو ایک سے دو میرے کے لیے گھون لیں گے ہمارا جنجر گالک پیس بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے جو ہے جو کاؤں ہے چھوٹیاں ہے یہاں ہم ڈالیں گے ڈالیں گے اس میں برکل تھوڑا سا پانی سپون 2 ڈ 3 ڈیب سپون چلیز ہماری ہوگی ہے اس کو ہم نکار دیں گے اور سم کریں گے لو اور یہاں ہم تماتر اوکے اور اس کو ہم کر دیں گے کور تکریٹا 4-5 منٹ کے لیے جو ہے لو فلیم پیس اوکے جی بسم اللہ رحمان الرحیم اور یہاں ہمارے تماترز جو ہیں سب نے سکن اپنی اتار دی ہے چھوڑ دی ہے اور یہاں ہم اس کو پھر کریں گے اور یہاں ہمارے سکنگ اپنے پھر کریں گے پھر کریں گے پھر کریں گے اور کریں گے اور کریں گے پھر کریں گے کڑھائی کا زیادہ آئی تو پھر آپ نے اس کو اسی طریقے سے اچھے سے میکس کر لیے پھر کریں گے ہم سوڑیں گے لہا پہ آکے ہم ڈالیں گے نمک میں ڈال دی ہے 1.5 پھر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ ڈالیں گے دہی تقریبا دہی جائے گا 200g اور یہ ہی پہ ہم لوگ ڈالیں گے چلی اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے خوشبو آ رہی ہے کڑھائی کی اور کڑھائی جیسے ہی آپ کو باتا بنتی ہے تو بات پھر رہا نہیں جاتے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں باہر باہر کے کب بنے گی اور آج میں آج آپ کو سناوں گی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے مقصد کی کامیابی کے لئے بہرے ہو جائیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مقصد جو ہے وہ حل کرنا چاہتے ہیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کوئی بھی مقصد ہو کوئی بھی چیز ہو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں کیونکہ آپ آپ کے قریبی لوگ بھی اور آپ کے ساتھ ہی جو ہیں بعض لوگ آپ کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتے تو جناب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹل ایک ہی جو ہے وہ کوشش جاری رکھنی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں جو آپ بننا چاہ رہے ہیں اور نہ ادھر کی سننی ہے نہ ادھر کی اور لگے رہنا تو یہاں پہ ہماری کرہائی اور موسٹ دن ہونے والی ہے اس کو آئل جیسے ہی اوپر آتا ہے تو ہم مسالے ڈالیں گے اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی باقی کا جو بچہ ہوا ہی تھا اور ہی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے لیں گے بھوند بہت مزے دار ہونے والی ہے یہ کرہائی اور اسی ریسیبی سے آپ نے بنانی ہے کوئی مسالے نہیں ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلے آپ یوں کریں ایسے کریں ویسے کریں ایسا کچھ نہیں کوئل آگیا ہے اوپر آپ نے ہمارے جو نیٹریٹنٹس ہیں بگا دیگے ہم سب سے اینڈ میں یہاں جائے گی تقریباً ہاف ٹیبل سکون بلیک پیپر پاؤگر اور ہاف ٹیبل سکون گرم مسالہ یہاں جائے گا ون ٹیبل سکون زیرا اگر آپ چاہ رہے ہیں اگر آپ چاہ رہے ہیں تھوڑا سا سپائسی تو آپ اس میں دردرہ جو ریڈ چھلی فلیک پھٹی ہوئی ملکیاں ہوتی ہیں اس کو آپ کچھ کریں میں یہاں نہیں کر رہی ہوں کیونکہ بچے ہیں اور بچے ہوں سپائسی نہیں کھا پکیں پھٹی ہو سپائسی نہیں پھٹی ہو گھٹی ہو کریں اوکے جی آج کی ہماری افغانی چکن کڑھائی میرے چینل کو سبسکرائی لائک اور آئیکن بجانا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی اگری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں سو آج کے لیے اتنا ہی اوکے تیک کیر اللہ حافظ بائی بائی